بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری دوستو اور بہنو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ کے فضل و قرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حضور امان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ ایسے پیوی ڈریسز ڈیزائن شیئر کروں گی جو کہ تمام کے تمام لیپ ٹور پیسیز کے ساتھ بنائے گئے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام ڈریس ڈیزائنز بسند آئیں گے اور آپ اپنے پاس آگر بچے ہوئے پیسیز ہیں ان کو اچھے طریقے سے یوز کرتے ہوئے ایسے ہی ڈریسز تیار کر سکتی ہیں پرس ڈریس یہ ہے یہ ڈریس گھگا سٹائل میں بنایا گیا ہے لیکن اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ گھگے والی نہیں ہے سیمپل اس طریقے سے فرانٹ اور بیک کی کٹنگ کر لی گئی ہے اور اس حصے کو فرانٹ اور بیک سے سلائیاں لگا کر دھاگا کھینچنے کے بعد یہ والا حصہ تیار کر لیا گیا ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے گھگے میں سلائیاں لگا کر اس حصے کو تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ والا حصہ یہاں تک چوائنٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس حصے میں کندھے کی کٹنگ کر دی گئی ہے جس طرح کے کسی بھی فراغ یا شٹ میں کی جاتی ہے اور اس طریقے سے چونر ڈال کر پیاری سی یہ سلیوز بنا دی گئی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے ایمبرائیٹری والے نیک بازار میں ایزیلی مل جاتے ہیں آپ پرینٹیڈ کپڑا بھی یوز کر سکتی ہیں جو بھی آپ کا پسند ہو یا پھر لیسز کے ساتھ بھی یہ والا حصہ تیار کر سکتی ہیں اور گھیر پر اس طریقے سے ملٹی کلر میں ڈوری لگا دی گئی ہے یہ دیکھیں جو کہ گھیر پر لگی بھی بہت ہی اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ اسکرین شان لینا چاہتی ہیں تو آپ اسکرین شان لے سکتی ہیں فرانٹ سائیڈ کی طرح بیک سائیڈ پر بھی سیم ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح بچے ہوئے پیسی سے یہ چھوٹی سی شلوار تیار کی گئی ہے شلوار کے سینٹر میں یہاں پر جوڑ لگایا گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں پر دو پلیٹس ڈال لیے گئے ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پر بھی اس طریقے سے اور یہ پٹی لگا کر ڈیزائننگ کر لی گئی ہے اس سے بہت ہی اسٹائیلیس سا لوب بن گیا ہے اس شلوار کا اور شلوار کی لیندھ پوری کرنے کے لئے بیلٹ اسٹائیل میں یہاں پر اوپر کپڑا ڈال دیا گیا ہے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے پلیٹس ڈال لیے گئے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی پیاری سی شلوار تیار ہو چکی ہے تو آپ اس طریقے سے اپنی بچیوں کا پجام میں شلوار تیار کر سکتی ہیں تو آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ فل چھوٹ کا سٹین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتی ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ڈریس کی طرح یہ فراک بھی بہت ہی خوبصورت ہے اس ڈریس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے تو یہ والا پارٹ تیار کر لیا گیا ہے پرانٹ اور بیک کے اس حصے پر سلائیاں لگا کر دھگا گینز کا چونٹ ڈال لیے گئے ہیں اس کے بعد یوک والا حصہ تیار کیا گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے راؤنڈ نیک کے ساتھ چھوٹا سا کٹ لگا کر اس طریقے سے ڈریس کر دی گئی ہے یہ دیکھیں اور کلیوں کے اسٹائل میں یہ بالکل سیدھا کپڑا ڈالا گیا ہے اگر تو آپ کے پاس لیس ہے تو اس طریقے سے لیس لگا لیں یا پھر ڈوری پائپن کے ساتھ بھی اس طرح سے ڈیزائنگ آپ کر سکتی ہیں اور سلیوز کی لیند پوری کرنے کے لئے اس طریقے سے امبریلا سٹائل کی سلیوز بنا لی گئی ہیں اور کنارے پر یہ لیس اٹیکش کر دی گئی ہے دیکھیں اس طریقے سے تو اس فرا کا یہ فائنل لک ہے اگر آپ سکرین شال لینا چاہتے ہیں تو سکرین شال لے لیں بیک سائیڈ کو بلکل اسی طریقے سے تیار کیا گیا ہے اور بیک سائیڈ پر کوئی بھی لیس وغیرہ یوز نہیں کی گئی سیم وہی طریقہ ہے پرانٹ والا اب ہم چلتے ہیں نیکس ڈیس کی طرف یہ کرتا میں بڑی کمیس کی سائیڈوں سے بچن ہوئے کپڑے کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ دیکھیں کمیس کی سائیڈوں سے اترنے والے کپڑے کو درمیان میں جوڑ لگا کر سینٹر والا پہلے تو حصہ دیار کر لیا گیا ہے یہ والا اس طریقے سے اتنا حصہ دیار ہو گیا اس کے بعد شر کی جوڑائی پوری کرنے کے لیے باقی بچن ہوئے کپڑا سائیڈوں پر اس طریقے سے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بلکل بیک سائیڈ پر بھی اسی طریقے سے یہ دیکھیں جوڑ لگایا ہے یہ سینٹر والا جوڑ ہے اور یہ سائیڈوں والے جس سے ایک اسٹائلی سی پیاری سی شرٹ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں راؤنڈ ہم نے گھیر بنایا ہے اور اس پر ہم نے لیس لگا دیئے نیک پر آپ اپنی پسند کے مطابق دیزائننگ کر لیں یہ راؤنڈ نیک بنایا گیا ہے اور چھوٹا سا اس پر بھی کٹ بنایا گیا ہے اور ہوک لگا دیا گیا ہے سلیوز کے لیے یہ تھوڑا سا پرینٹڈ فیبرک تھا اس کو پلین فیبرک کے سینٹر میں اس طریقے سے جوائنٹ کر کے ہم نے اس سٹائل کی سلیوز تیار کر لی ہے یہ دیکھیں تو اگر آپ اس کا بھی سکرین شرٹ لینا چاہتی ہیں تو اسکرین شرٹ لے سکتی ہیں اور اس طریقے سے بچے ہوئے کپڑے سے اچھی سی پیاری سی شرٹ بنا سکتی ہیں اب ہم چلتے ہیں ایک اور ڈریس کی طرف یہ ڈریس مجھے بہت پسند آیا اب سینٹر میں ہمارے پاس ایک یہ پیس تھا اور دو چھوٹے چھوٹے یہ پیس تھے سینٹر والا حصہ پائپنگ کے ساتھ جوائنٹ کر کے راؤنڈ نیک بنا لیا اور اس جوائنٹ پر ہم نے لیس لگا کر کلیوں کا لک دے دیا ہے اور اس جوائنٹ پر ڈیزائننگ کے لیے ہم نے لٹکن لیس لگا دی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر ڈیزائننگ بن گئی ہے اب یہ دیکھیں سلیوز کی لیس پوری کرنے کے لیے یہاں پر بھی ہم نے لیس لگا دی ہے اور ایک جوائنٹ یہاں پر لگایا ہے اور یہ ہم نے لٹکن لیس کے ساتھ ڈیزائننگ کر لی ہے بیک سائیڈ بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ والا پورا پیس تھا ابھی سپراک کی چوڑائی پوری کرنے کے لیے ہم نے یہ والا جوائنٹ لگایا اور بعد میں یہ لائنٹ سٹائل میں کٹنگ کر لی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسی سے ہمارا بہت پیارا سا ڈریس ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ سکرین شوڑ لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی سکرین شوڑ لے سکتی ہیں ابھی سپراک کا دیکھیں یہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے پیسی کے ساتھ تیار کی گئی ہے ہمارے پاس ایک پیس کی چوڑائی اتنی تھی یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک تو اس پیس کے اندر ہم نے ابھی اس پیس کو لیندھ پوری کرنے کے لئے ایک اور پیس کے ساتھ چوڑ دیا ہے اور اس چوڑ کو ختم کرنے کے لئے اور ڈیزائنگ کے لئے اوپر گھوٹا لیس لگا دی ہے باقی اس حصے پر ہم نے ڈیزائنگ کے لئے یہ والی لیس لگا لیا جو کہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور نیک کے لئے ہم نے یہ سیمپل ایک پٹی لگائی ہے جس کے نیچے ہم نے گھوٹا لیس لگائی ہے اور پٹی پر بطور لٹکن کے اسی لیس میں سے ستارے کٹ کر کے یہاں پر لگا دیئے ہیں اور راؤن نیک پر پائپنگ کر لی گئی ہیں گرمیوں کے مناسبت سے یہ بہت ہی پیاری سی پڑا ریڈی ہو چکی ہے اس طریقے سے اور اس طریقے سے سلیپس بنا لی گئی ہیں یہ دیکھیں ایسے یہاں پر ہم نے لیندھ پوری کرنے کے لئے چھوٹا سا جوائنٹ لگایا ہے اس طریقے سے ہم نے بیک بھی ریڈی کر لی ہیں یہاں پر ہم نے گوٹا لیس لگائی ہے یہاں پر کوئی لیس نہیں لگائی تو آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے بعد ایک پڑا کیے ہیں یہ بھی بہت ہی چھوٹے پیسز کے ساتھ تیار کی گئی ہیں یہ والا پارٹ بنانے کے لیے ہمارے پاس ٹکن کے دو چھوٹے چھوٹے بلیک پیس تھے جسے ہم نے یہ والا حصہ تیار کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یوک کی چھوڑائی پوری کرنے کے لیے سائڈوں پر چھوٹے چھوٹے پیسز جوائنٹ کر دیئے ہیں اور اس جوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر بھاریک ہم نے لیس لگا دی ہے آپ اپنی پسند کے مطابق یہاں پر لیس لگا سکتے ہیں اچھا یہ والا جو جوائنٹ لے اس کی لیندھ یہاں تک ہے یہاں تک ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ اتنا سا ہی پیس تھا جبکہ یہ والا پیس ہم نے لیادہ سے جوائنٹ کیا ہے اس سائڈ پر بھی اسی طریقے سے ٹھیک ہے یہ والا حصہ تیار کر لیا سینٹر والا حصہ ہم نے دھاگا کھینچ کر چونٹ ڈال کر تیار کیا ہے جبکہ ہم نے چھوڑائی پوری کرنے کے لیے یہ والا پیس لگایا ہے اسی طریقے سے ہم نے بیک سائڈ کو تیار کیا ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر والا حصہ ہے اس پر چونٹ ڈالے گئے ہیں جبکہ یہ سیمپل ہے اس سائڈ پر بھی یہ سیمپل ہے اور اسی طریقے سے اس حصے کو بھی ہم نے تیار کیا ہے بیک سائڈ پر ہم نے کوئی چکن وغیرہ نہیں لگائی اس طریقے سے اس کی سلیوز تیار کر لیے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیرل آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نہیں آنے والی